سونیا گاندی راہل گاندی اور پریانکا گاندی نے ووٹ دیا کانگریز کے پارلمنی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندی پارٹی کے سبخہ صدر راہل گاندی اور جنرل سیکرٹی پریانکا گاندی نے آج ووٹ دیا اور نفرت اور جھوٹ کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے انڈیا الائنس کو ووٹ دینے کی اپیل کی اپنا اوٹ ڈالنے کے بعد مسٹر گاندی نے ووٹنگ کا نشان دکھاتے ہوئے اپنے ماں کے ساتھ سلفی لی اور ہم وطنوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی اور کہا ماں اور میں نے ووٹ دے کر جمہوریت کی اس عظیم تہوار میں اپنا تعاون کیا آپ سب بھی بڑی تداد میں گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے حق رائے دے ہی اور اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے ووٹ دیں انہوں نے مزید کہا کہ ووٹنگ کے پہلے پانچ مرحلوں میں آپ نے جھوٹ نفرت اور پروپوگنڈا کو مسترد کیا ہے اور اپنی زندگی سے جڑے بنیادی مسائل کو ترجی دی ہے آج ووٹنگ کا چھٹا مرحلہ ہے اور آپ کا ہر ووٹ اس بات کو یقینی بنائے گا نوجوانوں کو تیس لاکھ خاندان کی سرکاریاں اسکیموں پر بھرتی کرنے اور ایک لاکھ روپیے سالانہ کی پہلی ملازمت کی گیرنٹی سکیم شروع کی جائے گی گاندی نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب خاندانوں کی خواتین کے خاتوں میں آٹھ ہزار پانچ سو روپیے مہینہ آنے لگے کسانوں کو خرزوں سے آزادی ملے اور انہیں ان کی فصلوں کے لیے صحیح ایم ایس پی ملنا چاہیے مزدوروں کو چار سو روپیے یوم اجرت ملنی چاہیے تو پھر انڈیا الائنس کو اوڈ دیں آپ کا اوڈ نہ صرف آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا بلکہ جمہوریت اور آئین کی بھی حفاظت کرے گا بیورو ریپورٹ اہچے نیوز اہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں